مجھے ایک بات بہت اچھی لگی تھی ابھی لکھنو بسویدیالے میں ایک مسلم اسکولر آئی تھی بہت اچھا لگا مجھے لگتا ہے کہ ہر بھارتی اگر اس چیز کو انگکار کرتا اس مسلم اسکولر کی بات کو اپنے پڑھا ہوگا سماچار پتروں میں بہت اچھے ننگ سے آیا تھا اس میں اس نے کہا تھا اس نے ایک بات کہی اس نے کہا کہ دیکھیں میرا دھرم سناتن دھرم ہے میرا مجھب ہاں مہلا ہے ایک مہلا ہے مسلم اسکولر ہے اور یہی لکھنو بسویدیالے کی کسی کارکرم آئی تھی اس نے کہا پیچان میری ہندو ہے میں کہیں جاتی ہوں تو دنیا مجھے ہندو نام سے پکارتی ہے میرا مجھب اسلام ہے اور ہماری ہاں لگ جہاد نہیں ہوتا بہیا لیکن کم سے کم اس سے کس تو سیکھے ہوتے گائے، کرشی اور جل یہ تین چیزیں ہماری پراکرتک سمپتی کے تین ایسے مہتھپور ستم ہیں جس کے کارن ہم وشوگرو تھے دو سو ڈھائی سو سال پہلے تک پھولی دنیا کی اردھویاوستہ کا پچیس پردشت کانٹیبیوشن کیونکہ ہم اپنی طاقت پہچانتے تھے دوسری ہماری وشوگرو ہونے کی جو طاقت ہے جو میں چاہتی ہوں کہ ہر بچہ آپ کو ساتھ کریں جو سوامی ویویکانر بتانے کے لیے آئے تھے وہ تھی ہماری آدھیاتمک ایکتہ یعنی کہ آپ کسی بھی بھاشا کسی بھی جاتی کسی بھی سمپردائے کسی بھی چھیت رکھے ہوں آپ کے اندر وہ پرماتمہ بیراجمان ہے وہ بھگوان وہ پرماتمہ وہ ایشور آپ کے اندر بیراجمان ہے وہ آدھیاتمک ایکتہ وہ سپیریچول وننیس کہ الگ ہوتے ہوئے بھی ہم سب لوگ ایک ہیں کہ نام پر بنیوی سانسطہوں کے نام بدل دی جاتے ہیں کانسی ران جی کے نام پر بنیوی سانسطہوں کے انہوں نے ایک ساماجک کانٹی کو چند دیا ہو سکتا ان کا دلنگ ہوگا لیکن سماج میں سماجک ملیوں کی استاپنا کیلئے ان کے سنگرسوں کا بسمرت نہیں کر سکتے لیکن کانسی ران جی کے نام پر بنیوی سانسطہ کوئی سرکار بن رہی ہے یہ لوگ بدلتی ہیں نام یہ سب کیا ہے ہماری سرکار نے ایسا نہیں کیا ہم نے تو بھولانی کال کھنڈے بھی اگر کسی نے علاوات رکھا تو ہم نے کا علاوات نہیں اس کا پھوڑا ایک نام پریاغ راج ہے پریاغ راج نہیں ہوگا ایوڈھا گولانی کال کھنڈے میں پھوڑ جاو آپ کی آگیا تھا تو یہ سوکندر ہے ایوڈھیا نام ہوگا ایوڈھیا ہم نے کیا آزادی کے بار کیسے سرکاروں نے نہیں کیا کسی کال کھنڈے میں کسی نے کیا ہوگا ہم نے اس کو بدلا ہے اور مجھے گورو کین ہوتی ہوتی ہے کہ ہماری سرکار نے اس کاریو کو کھے سو بھاگی ہمیں پرابت ہوا ہے اور میں اس کے لئے اپنے لئے گورو کی بات مانتا ہوں لیکن لوگ آج کے بعد ان کے لئے ہے جو بابا صاحب بھمراہ امبیٹ کر کپمان کرتے ہیں جو بھارت کے راشت نائک سربار پٹیل کو رکھل نائک اور راشت توڑک جنہ کے ساتھ جوڑنے پاکارے کہتے ہیں دونوں نہیں جوڑ سکتے ہیں دونوں کی تلنا نہیں ہو سکتی ہے یہ جو مان سکتا ہے ایک جوڑنے کی مان سکتا ہے ایک مرمان کی مان سکتا ہے اور ایک توڑنے کی مان سکتا ہے بندن ساتھمت مان سکتا ہے ڈیریکٹ ایکشن کی مادیم سے کروہ ہندوں کا کتلیاں کرانے والا جنہ بھارت پادر سے کبھی نہیں ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے نردویس نیوان کا حد کر رہا ہے لیکن جنہ کو مہنا منٹیپ اپنے چھنک روٹ بینک کے ساتھ کھوٹے لے اس سے زیادہ سرمنہ کچھ نہیں ہو سکتا اور اس میں مہدر 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 پوری امانداری کے ساتھ کام کیا ہے انٹر اسٹیٹ کنیکٹیوٹی کو جوڑنے کا اتر بدیس نیپال دیس کے ساتھ اپنی سیما جوڑتا ہے ہماری کنیکٹیوٹی فور لین کی ہو گئی ہے دوزار ستر کے پہلے ٹو لین کی یا سنگل لین کی تھے بیہار فور لین کی کنیکٹیوٹی سے مہدر پردیس کی کنیکٹیوٹی ہوئی ہے چھتیس گھڑ چھار خند مدبردیس راجستان ہریانہ اترا خند فور لین کی کنیکٹیوٹی سے اتر پردیس جوڑا ہے بجلی دوزار ستر کے پہلے اندھیرہ ہوتا تھا مان لیتے تھے لوگ اتر پردیس آ گیا آپ اتر پردیس کے اندر آپ جائیے دن رات پور اتر پردیس جگمدار آہ ہے جگمدار آہ ہے ہر ایک بزلی سکو بزلی بھرپور بزلی بزلی کی بھی کمی نہیں اور ٹھیک ہے ہم بجل سے پیسہ دے رہے ہیں ہم نے انکم بڑھائی ہے تو پیسہ دے بھی رہے ہیں ایک ہاتھ سے کمائیں گے تو دوسری ہاتھ سے پردیس کی سوگدھا کی لیے بھیجیں گے گھی لیکن جب پیسہ ہی نہیں ہے تو تھندن گوپان ہو گئی کچھ ہو گئی نہیں ان کے پاس ہو گئی نہیں یہ سب ہاتھ بڑھ کے کھڑے رہتے تھے تو ٹکلوائے دیکھتے تھے چار جنتوں میں بزلی ملتی تھی وہ بھی آبیا دوری باقی کپتر جلی اندھیرے میں رہتے تھے اور کہتے ہیں سماج بات لہا رہے ہیں یہ سماج یہی سماج بات ہے اندھیرہ لانا سماج بات ہے عراجتہ لانا سماج بات ہے گلدہ کرتی سماج بات ہے ماہ پی آگری سماج بات ہے آتنگ بادیوں کو پرسرے دینا کر سماج بات ہے ایسے سماج بات کو کلان جلی دینا ہی اچھا ہے اور اس کے کلان جلی دینے کے لیے ہی دوگوں کو خیار ہونا ہی ہوگا یہ کھلاریوں کو سمان یوہ کلیان اور کھیل کو بیبھار نے کس پرتی بدتا کے ساتھ کیا آج ہر گاؤں میں کھیل میدان بن رہے ہیں ہر پرکاس کند میں اسٹیڈیم بنائی جا رہے ہیں بہترین طریقے سے اکتر قدیش دیش کا پہلا راج ہے جس میں اولمپک میں جانے والے اکتر قدیش کے ہر کھلاری کو اور میڈل پرابک کرنے والے ہر کھلاری کو لکھنوں میں بلا کر کے سمان کیا تھا ہر ایک کھلاری کو سمان بربور سمان موسیقی موسیقی